نو محرم کی دوپیر کردوغبار میں ایک سوار کوفا کی جانب سے دشتِ کربلا کے نزدی گاتہ دکھائی دیا وہ شمر تھا جو کہ خط اور امان نامہ حاکمِ کوفا کی طرف سے اپنے ہمراہ لائیا تھا شمر امان نامہ کلیے لشکرِ حسین علیہ السلام کے نزدیک آیا اور با آوازِ بلند کہا اے میری بہن کے بیٹوں عبداللہ جعفر عثمان اور عباس کہا ہو ان کو اپنا بھانجہ کہہ کر خطاب کیا کیونکہ ام البنین بھی اس کی طرح قبیلِ بنی کرام سے تعلق رکھتی تھی جب امام حسین علیہ السلام نے اس کی آواز سنی تو حضرت اپاس اور ان کے دیگر بھائیوں سے کہا اس کا جواب دو وہ ایک فاسق انسان صحیح مگر تمہارا رشتے دار ہے جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے ام البنین کے بیٹوں نے شمر سے کہا کیا کام ہے شمر نے کہا اے میری ہمشیرہ کے بیٹوں تم لوگ امان میں ہو اپنے بھائی حسین کے لشکر سے جدہ ہو جاؤ اور ان سے دوری اختیار کرو تمہارے لئے امان نامہ لائیا ہوں تاکہ کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچائی یہ سن کر حضرت عباس سخت غزبناک ہوئے اور فرمایا اے تشمن خدا کیا تم ہم سے چاہتے ہو کہ اپنے بھائی اپنے مولا حسین فرزند فاطمہ تزہرہ کو اکیلا چھوڑ دیں اور اس کے دشمنوں کی اطاعت کریں کیا ہمیں امان دیتے ہو جبکہ بسر رسول خدا امان میں نہیں تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور لانت ہو اس امان نامے پر جو تم اپنے ہمراہ لائے ہو شمر نے جب یہ قاتیت اور وفاداری دیکھی جو غزبناک اور نا امید ہو کر لشکر کوفہ کی طرف پلٹ گیا